بسم اللہ الرحمن الرحیم محلی گرد کی صفائی اور علودگی ختم کرنے کے لیے شجر کاری شروع کر دی ماروح سنتکار چودری محمد اکرم نے دیگر سنتکاروں کی معاونت سے سیالکورتہ ڈسکا روڈ کلین اینڈ گرین بنانے میں اہم کردار ادا کیا اپنے ساتھ ساتھ سیالکورت یونیورسٹی کی طرف سے چیئرمن جی او سی یونیورسٹی فیصل منظور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید الحسن چشتی اگزیکٹیو ڈائریکٹر میں محمد ریحان یونس کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے گرین اینڈ کلین پاکستان میں معروف سنتکار چودری محمد اکرم یونیورسٹی آف سیالکورت انظامیہ تلبہ و تالبات ٹیچرز معروف سنتکار خاور انور خاجہ معروف سنتکار خاور میر کے علاوہ اہم شخصیات نے حصہ لیا سنتے ہیں چودری محمد اکرم کی زبانی دیکھیں جی یہ ہمارا پاکستان ہے ہمارا وطن ہے یہ بڑی لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملایا ہے اور اس پاکستان نے ہمیں بہت کوئی دیا ہے لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کہہ دیا ہے یہ سفائی جو ہے یہ نوس امان ہے یہ ہمارے ملک کا احساسہ ہے یہ جو روڈیں دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے مٹی کے دیر لگے ہوئے ہیں یہ تریوڑ ڈسکا تک روڈوں کے اوپر مٹی مٹی آئے درین ہمارے بڑے ہوئے ہیں سیڈوں پر اگر آپ دیکھیں تو سارے درین بڑے ہوئے ہیں بلکہ گھاس ہوگا ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک قیمتی احساسہ ہے ہمارے ملک کے پہلے بھی سال کم ہے تو جو ہیں وہ بھی ہم برباد کر رہے ہیں بے سی کی وجہ سے تو ہمیں چاہیے ہماری قوم کو چاہیے کہ یہ سب لوگ جو ہیں آپ مل جھل کے اپنے گھروں کے آگے اپنے سڑکوں کے آگے اور سبائی رکھیں تاکہ یہ ملک جو ہے یہ ایک اچھا ملک بن سکے خوبصورت نیڈ اینڈ کلین اور ساپ سترا اور گرین پاکستان بن سکے تو سیالکورٹ کی حد تک ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹر لوگ ہیں وہ قابل تحسین ہے کہ جب بھی ان کو کسی کام کے لیے نیک کام کے لیے بلایا ہے تو وہ کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے الحمدللہ اس کام کو پایا تکمیر تک پہنچا ہے تو اس میں بڑا کریڈٹ ہمارے ایکسپورٹر کو جاتا ہے سیالکورٹ کو کہ وہ لوگ ہر ایسے کام میں برچڑ گسہ لیتے ہیں اب یہ کوتی دیکھیں کہ ہمارے سیالکورٹ جو ڈسکا روڈ ہے اس کی حالت کیا ہے یہ ایک ہی روڈ ہے ہمارے پاس جو اچھا تھا باقی پسروڑ روڈ دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے سمبریار روڈ جو زیرہ بار روڈ وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور دس سال سے دونوں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ایک روڈ بچا ہوا تھا اس پہ بھی مٹی آپ دیکھیں خود دیکھیں ذرا کیمرے کے آنک سے آپ دکھائیں لوگوں کو کہ کتی بھی مٹی پڑی ہے بڑا ہوا تھا یہ روڈ اور پانی کھڑا ہونے کے وقت سے یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہا ہے تو میں تھوڑے دن پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اور دوستوں کو جو ہاں شیئر کیا اور دوست جو ہاں سارے ملے گئے اور جتنے میں ہمارے ایکسپورٹر ہیں سیالکورٹ کے خاص طور پر دسکا روڈ کے ایکسپورٹر انہوں نے کٹھے ہو کے تو یہ ایک پروگرام بنایا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے روڈ کو صاف کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم آج روڈ کو صاف کرنا شروع کیا ہے انشاءاللہ پہلے ہم اس روڈ کو صاف کریں گے پھر ہم وزیر آباد روڈ کو صاف کریں گے پھر دیگر جو ہمارے روڈ ہیں ان کو صاف کریں گے اور ان پہ پودے بھی لگائیں گے تاکہ ہمارا شہر گرین کلین اور گرین ہو جیسے وزیراعظم مرانخہ کا ویزن ہے کہ ہم نے ملک کو صاف سترہ اور گرین بنانا ہے انشاءاللہ ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے سیال کورٹ کو کلین اور گرین بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اب رخ کرتے ہیں بھاول پر کا جہاں پر کنٹورنمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے بیورو چیف راہیل طاہر ان سے جانتے ہیں جی راہیل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کنٹورنمنٹ بورڈ الیکشن میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آج مسلم لیگ نون کے جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا الیکشن کمپین کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنوما ہیں ڈاکٹر آنا تاریخ ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کر پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کے کارنر میٹنگز کی صورت میں برنی مسجد بٹی صاحبہ مرڈا نے ایک ہی انتہائی موجود شخصیات خواتین ہمارے ساتھ ہیں اور ان سب نے یہاں پر بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کا اظہار کیا ہے اور ہم بھی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ڈور ٹوڈور کمپین جاری ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون انتہائی مقبول جماعت ہے اور وہ اپنا خاصہ ووٹ بینک بھی رکھتی ہے اور ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کنٹورنمنٹ کے الیکشن جو بارہ ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں وہ برپور کامیہ بھی حاصل کریں گے ہماری کے انڈیٹ شازیہ رحمانی صاحبہ اور وہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے یہ وین کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ایم این نہیں ہے بیگم پربین مسود بٹی آپ کیا کہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمان الرحیم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنٹورنمنٹ بورڈ میں ہمیشہ سے ہی جو گورنمنٹ کے حالات ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں جو عوام پس رہی ہے اس کے وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ خاتون جو پڑی لکھی ہیں اور یہ ایڈیوکیٹڈ کے علاوہ یہ بڑا شعور رکھتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی مسلم لیگ کا کام کرتی رہی ہیں تو ان کو ہم آگے لے کے آئیں تاکہ کنٹورنمنٹ میں کے حالات کچھ بہتر ہو اگر آپ الیکشن وین کر لیتی ہیں تو کیا ترجیہات ہوں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ترجیہات میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کنٹورنمنٹ بورڈ ایریا جو ہمارا جو کنٹورنمنٹ ایریا ہے ان کے ریزیجنٹس کی بیٹرمنٹ کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے میں نے سٹرگل کرنی ہے اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے میں نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ایریا میں اپنا وورڈ بینک جو ہے وہ رکھتی ہے اور یقین ہے یہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی جبکہ کنٹورنمنٹ بورڈ الیکشن میں جو ہے وہ اس مرتبہ پہلی بار جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے کامیابی ملتی ہے تو میں یہاں کے مکینوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا برپور کردار ادا کروں گی ہارون آبا شہر میں ڈکیٹی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا گزشتہ وارداتوں کا سراغ تو نہ ملا نئی واردات نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا بلدیا کلونی پنج تنچوک میں سابق کونسلر چوہدری محمد افضل سٹام فروش محروم کے گھر میں بکاریوں کے روپ میں ایک خاتون اور دو افراد نے گھس کر خاتون کا گلہ دبا کر کمرے میں موجود سیف علماری سے زیورات اور قیمتی اشیاء اڑالی اور جاتے ہوئے کمرے میں موجود علماریوں کو آگ بھی لگا دی گزشتہ چند ہفتوں سے ہرون آبا شہر میں ڈکیٹیوں کے نرگے میں ہے اور نامعلوم ڈاکووں شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ کر متعدد کم زاہمت پر زخمی بھی کر چکے ہیں اب روح کرتے ہیں تھانہ گلیانہ کا جہاں سے ہمارے نمائندے چوہدری محمد مصدق کے مطابق گلیانہ پلس کلب کے عہدے داران کی ایسے چو تھانہ گلیانہ توقیر الحسن رانجہ سے خصوصی ملاقات ہوئی سرپرستے آلہ ملک زشان عوان صدر چوہدری محمد مصدق شفقت بٹ وقاز بٹی شہباز حاشمی اور شیخ فیصل نے ایسے چو توقیر الحسن رانجہ کو تھانہ گلیانہ میں تائناتی پر خوش آمدید کہا اس موقع پر ایسے چو تھانہ گلیانہ کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناظر بلخصوص منشیات فروشوں اور بھتا خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈی پیو عمر سلامت کی سرپرستی میں ہلکہ گلیانہ کو جرائم سے پاک کروں گا تھانہ میں آنے والے تمام سائلین کو انصاف بھی ملے گا گلیانہ پلس کلب میں جرائم کی نشاندہی کرے فورا کاروائی ہوگی احمد پر شرکیاں میں ادارہ تعلیم ہوا گاہی اور روم ٹو ریڈ نے سکول ایڈکیشن دیپارمنٹ حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر بہاولپور اور لاہور ڈویجن کے اصلاح میں چوبیز لائیبریریز کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے دونوں اصلاح میں ان لائیبریریز کا بقاعدہ افتتا ہو گیا ہے ان افتتا ہی تقریبات میں سکول ایڈکیشن دیپارمنٹ حکومت پنجاب سے صوبائے وزیر انڈسٹریز کومیرس اینڈ انویسٹمنٹ پنجاب میاں محمد اسلام اقبال سی او زہور احمد چوہان پروجیکٹ منجر خاور محمود سابق صدر پریس گلاب نصیر احمد ناصر سمیت دیگر افسران نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کراچی کے علاقے وائلس گیٹ شمسی سوسائٹی کے قریب سرکار زمین پر متعلقہ ایسا چوہ اشیر درہمان اور مختار کار کے گھٹ جوڑ سے کاکا گلکتی گروپ کابز نیب کی بیتو نور سوسائٹی کے میرانی بیلڈر کے خلاف کاروائی جاری ہے مزید جانتے ہیں فواد محمود کی اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے وائلس گیٹ شمسی سوسائٹی کے قریب سرکاری زمین پر متعلقہ ایسا چور اشیر درہمان اور مختار کار کے گھٹ جوڑ سے کاکا گلکتی گروپ کابز نیب کی بیتو نور سوسائٹی کے میرانی بیلڈر سے خلاف کاروائی کے بعد دوسرے ٹولین نے سرکاری زمین پر پلوٹ کی خرید اور غیر قانون تعمیرات کر کے کروڑ روپے بٹورنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جبکہ سندھ بیلڈنگ گرنٹول آتورٹی کی جانب سے بیتو نور سروے نمبر چوتر بھیجتر چھتر بیاسی تیرہ سی کا لے آؤٹ پلائن اور این او سی فور سیل کینسل ہو چکی ہے لہذا تمام لوگوں سے انتباہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص سوسائٹی کے کسی بھی پلوٹ پر غیر کارونی خرید و فروگ یا تعمیرات کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف ایس بی سی اے کی کارون کی خلاف کاروائی کی جائے گی تاہم دوسری جانب انٹی کریکشن اس نے نوٹس لیتے ہوئے متعلق ایسا چو راشد اور ایمان ازر ملک اور فکاکہ گلگیتی عبیت امجہ درائی شہدہ درائی پولس کانسٹیبل دل فکار اور دیگر کوئر سرگالی زمین پر غیر کارونی تعمیرات اور خرید و فروگت کے حوالے سے انٹی کریکشن میں انکوائری کیلئے طلب کرتے ہوئے تحریری بیان کلم مند کروا لیا نے انٹی کریکشن میں جمع کروانے والے تحریری بیان میں لکھا ہے کہ بیت اللور سوسائیٹی پر آج کے بعد سے کوئی بھی غیر کانونی تعمیرات اور پلوٹ کی خرید و فروگ نہیں ہو رہے دوں گا درائی نے روائل نیوز کو بتایا کہ بیت اللور میں اب بھی غیر کانونی تعمیرات اور پلوٹ کی خرید و فروگت کے سلسلہ تحال جاری ہے ایسے چو راشد اور امان کو ازر ملک اور فکاکہ گلگیتی کی جانب سے ہر پلوٹ کی تعمیرات اور خرید و فروگت پر معقول حصہ دیا جاتا ہے جبکہ مختیار کار کا کہنا ہے کہ ہم بیت اللور پر غیر کانونی خرید و فروگت اور تعمیرات کی حوالے سے متدبت بار ایف آئی آر کا اندرات کروا چکے ہیں مگر ایسے چو کی جانب سے مقدمے میں سرکاری زمین پر قبضے کی دفعات نہیں ڈالی جاتی ہیں جس کے باعث ملزمان پانچ سے دس ہزار روپے میں بہ آسانی زمانت کروا لیتے ہیں کیمرمین شاہد اسلام کے ساتھ فواد محمود روائل نیوز کراچی رو کرتے ہیں کراچی کی طرف جہاں پر کراچی کے علاقے بزیہ ٹان میں رکن سبائی سملی ملک شہزاد کی نیو اتحاد پبلک سکول کے سی او ملک اسحاقی رہائشگاہ پر آمد ملاقات کے دوران علاقہ مکین کو پانی سیورج اور دیگر درپیش مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز کراچی سحیل حاشمی سے جی سحیل آگاہ کیجئے گا کراچی کے علاقے بلدیا ٹان میں رکن سبائی اسملی ملک شہزاد کی نیو اتحاد پبلک سکول کے سی او ملک اسحاق کی رہائشگاہ پر آمد ملاقات کے دوران علاقہ مکین کو پانی سیورج اور دیگر درپیش مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا تیس ہزار سے زائد آبادی پر مشتمل علاقہ بلدیا ٹان کے رہائشی پانی کی نعمت سے تحل محروم ہے جہاں اب تک وارٹ بھوٹ غیر فعال ہے تام دوسری جانب سیاسی طور پر پانی کی منصفانہ تقسیم کو جاری رکھنے کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں اس کے باوجود علاقہ مکین تحل پانی کی بون بون کو ترس رہے ہیں جس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے رکن سبائی اسمبلی شہزاد آوان نے بلدیا کی عوام کو گھر گھر پانی فرام کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ سیویڈج کی نظام کو بہتر کرنے کے لیے برپور قدار آدھا کریں گے کیمرمن آصف قمر قدار سویل حاشمی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر عزیز بٹی ٹاؤن کے علاقے ہر پورا میں قومی امن کمیٹی بین المزاہب مانگی کے زیر اتمام ایک سادہ اور پر وقار تقریب کا نکات کیا گیا جس نے مرکزی چیرمن پیر سید علی شاہ راشدی نے منتخب ہونے والے لاہور ڈوین کے چیرمن چودری سمیو رحمان منگول کو مبارک بات دی اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا جس میں علاقے کی کسیر تداب میں شرکت ہی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشتاق انسار کی اس رپورٹ میں پیٹری بین المزاہب ہمہنگی کے عالی حدہ داران نے شرکت کی جن میں چیرمن سانگلہ ہل امجد نظیر گفاری چیرمن پنجاب میاں افتخار احمد جلوی اور مرکزی چیرمن پیر سید علی شاہ راشدی دری نے خطاب کیا بعد ازا سمیو رحمان منگول سمیو پارڈی کے مرکزی چیرمن پیر سید علی شاہ کے ساتھ باقی عدداران کی رائل نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی آج جو ہم یہاں آئے ہیں پہلے تو کناب تدری سمیو رحمان کا جو عوضہ ہے ڈی بی این این پی سی ای 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 لاہور کا ہم نے اس کو کار دیا موٹفیکشن دیا اور ان پی سی ای 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 کا موٹو بازے ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مذہبی مسئلہ کی فساد کا خاتم آ چاہتی ہے ہم ہر دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مذہبی ہمانگی کا بین المسالک کا اتحاد بن مسلمین کا مسئلہ دے اور پاکستان سے محبت کا افواج پاکستان سے محبت کا مسئلہ دے رہے ہیں اور آپ کے چینل سے میں پورے پاکستان کے ان پی سی ای 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 کے ممبران و عوض داران کو یہ مسئلہ دیتا ہوں کہ چھے سپٹمبر یوم دفاع پاکستان شایعہ نہ شان طریقے سے منائے اور ملک دشمن اناصر اور ان کے سہولت کاروں کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ستائیس رمضان کو اور ستائیس رمضان کو تاک رہت ہے رمضان کی اس کو تمام رابطوں کی سردار رات کہتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں نمس ستائیس رمضان کو دی ہے اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے پاک آرمی دی اور پاک آرمی جب تک اس کے ساتھ عوام کا مل ملاپ نہیں ہوگا عوام کا تاون نہیں ہوگا آرمی کسی بھی ملکی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے جب تک ہماری ساس ہے جب تک ہمارے زندہ ہے جب تک ہماری اولاد ہے اللہ کے مہربانی سے ہم پاکستان کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اور کرے گے ہم پاک آرمی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہم کرے گے یہ تقریب چودری سمیلہ صاحب کے آنر میں رکھی ہے جن کو ہم نے پوڑے لاہور ڈویجن کا چیرمی رواہ کے نواحی علاقے انگریجہ کے رہائشوں کا زمین پر غیر قانونی قبضے کے خلاف پاک کتاب اٹھا کے احتجاج احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر حسین یاسین یاسر اور یاسمین اور دیگر نے کہا کہ ہماری زمین تحصیل حریمی رواہ کے علاقے چیر خان میں ہے اس زمین پر بااصل لوگ ساول رمضان ستار غلام رسول نشیر حاجی راچیر روالوں نے غیر قانونی قبضہ کر کے ہمارے باپ کی قبر کو بھی جلا دیا ہے انہوں نے اختیاروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری زمین پر غیر قانونی قبضہ فوری طور پر ختم کروایا جائے دوسری جانب احتجاج کا ظاہرہ وسیع کریں گے تحصیل گمبرٹ کے قریب گوٹ پیرہ مالا فل کے رہائشی معذور مسکین گلبہار علی فل علی رضا فل اور غلام رضا کی زیادتیوں کے خلاف نیشنل پریس کلب گمبرٹ پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق تحصیل گمبرٹ سے ہمارے نمائند علی راجہ سے جی اگاہ کیجئے گا جی بالکل گلبہ علی فلی نیشنل پریس کلب پر پریس کانسل کرتے ہوئے محکم دیتے ہوئے بتایا کہ کل شام میں اپنے دوست کے ساتھ بائیک پر جا رہا تھا کہ اچانک راستہ روک کر علی لضا فل اور غلام لضا فل نے مجھے گریبان سے پکڑ کر بائیک سے اتار کر مجھے برا بلا کہا مجھے گالیاں دی اور میرے اوپر تشدد کیا اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اس راستے سے جاتے ہوئے اگر ہم لوگوں نے تم کو دیکھا تو ہم سے برا کوئی نہیں بلکہ جس راستے سے میں آ رہا تھا وہ ایک سرکاری سرک تھی جب کے واقعے کی این او سی میں نے گمبر تھانے پر بھی درج کروائی ہے لیکن گمبر پولیس نے ابھی تک جوابداروں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی میں ایس ایس پی خیرپورڈ ڈی آئی جس سکھر سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پائچ کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ملزمان کے خلاف سکتے سکت ایکشن لیا جائے کیمنامین ٹیم کے ساتھ علی راجہ رائل نیوز گمبرٹ فرید آباد میں آبادگاروں اور کسانوں کا احتجاجی مظاہرہ سٹی گیٹ پر درنا دامرا اور مادو شاخ سید پیر شاخ بشارت شاخ راجوہ اور دیگر شاخوں میں پانی کی شدید قلت پانی کی شدید قلت لاکھوں اکر زمین بنجر بن گئی آپاشی عمل رامد غائب حلقی کی نمائندی بیہ پانی کا نوٹس نہیں لیا گیا آبادگاروں اور کسانوں نے کہا کہ ہمارا لاکھوں روپے کا بیج پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوک گیا ہے کھڑی شریف میں مخیر حضرات سے سیکرٹری جنرل کھڑی شریف پریس کلپ کامران علی کی اپیل ہم کھڑی شریف میں ایک ایمولین سرویس کا غاز کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ مدد مریض کو ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتار پہنچانا ایمولین سرویس ہم اپنے لاکھے میں نزدیک یعنی کہ منگلہ پور میرپور جاتلہ میں فوری طور پر فری رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک ادنا سی کوشش کرنا چاہتے ہیں میں اپنے لاکھے کے مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے لاکھے کی بہتری کے لیے ایک قدم اٹھائیں اور ہماری مدد کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو مایوس نہیں کرے گی خبر شامل کرتے ہیں دادو مہر سے جہاں پر امیر باب دادو عدالت سے واپسی پر وطن کی بیٹی امیر باب چانڈیوں کے ساتھ حادثے کی کوشش دادو کے قریب ککڑ کے علاقے میں دو گاڑیوں میں اتصاد دم ہوا سردار چانڈیوں کے مسلح محافظوں نے حراسہ کرنے کی بھی کوشش کی عدالت سے واپسی پر گاڑی کو ٹکر مار کر ہاتھ ساتھی موت مارنے کی کوشش کی گئی ایسا کہنا تھا امیر باب چانڈیوں کا فیض گنگ کی قدیمی اثار لیلہ جا آتر کی کہوت دائے کے لیے سندھ حکومت نے دس میلین رقم منظور کر دی اور ٹینڈر بھی جاری کر دی تاریخی ماغ لیلہ جا آتر کی کوہ دائے کے لیے سندھ حکومت کی آرکیولوجی محکمہ نے پہلے مرلے کے لیے دس میلین بجر منظور کرنے کے بعد ٹینڈر جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق ٹینڈر مقامی اخبار میں شائع کیا گیا ہے ٹینڈوالا یار میں پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پر پیپلز پارٹی رحمہ سردار اجاز منظور علی خان پتافی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی سردار انداد علی خان پتافی پیپلز پارٹی زیلہ ٹنڈوالا یار کے انفرمیشن سیکریٹری سردار زہیر عباس خان پتافی پارٹی زیلہ ٹنڈوالا یار کے جیالوں اور ورکروں نے چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے زیلہ ٹنڈوالا یار سے ایم پی سردار امداد علی خان پتافی کی طرف سے چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز مہمانوں کو سندھ کی اسکافت عجرق اور لنگی کے تحفے بھی پیش کیے چالکون میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم میں سنتکاروں نے کلین اینڈ گرین سیالکوٹ بنانے کی تھانلی سنتے ہیں سابق صدر جیمبر آف کومیرز خواجہ خاور انور کی زبانی سیالکوٹ جی آج سے ایک ڈرائیو شروع کی ہے کلین اینڈ گرین سیالکوٹ کیوں تو بڑی دیر سے چل رہی تھی لیکن ہمارا جو ڈسکا روڈ بڑی مین آٹری ہے انٹرنگ سیالکوٹ ڈسکا انٹرچینج سے اس میں جب سے سڑک بنی سات اٹھ سال سے میرے خیالے لگتا ہے شاید ایک بار بھی صفائی نہیں ہوئی اور سڑک کے جو جتنے گرین بیلٹس ہیں سروس ٹینز ہیں یہاں پر گندگی کے اور مٹی کے ہم بار لگے ہوئے اور ہماری پوری کوشش ہم نے کی کہ گورمنٹ سے اس کو صفائی کریں تو گورمنٹ کے جتنے آل کار جو ہائی ویس کے انجینئرز ہیں وہ کہت ہمیشہ رونا رہی ہوتے ہیں جی مارے پاس تو کچھ بھی نہیں اونرشپ نہیں تو لیٹرلی یہ ہماری سڑک تھی لاوارش تھی اس کی پتہ نہیں لوگ تنہائیں لیتے ہیں گورمنٹ کے اور کام کوئی نہیں کرتے آج بھی ان کو بیلداروں نے پندرہ کے تھے آنے کے صبح سے ہوگا ہے ایک بندہ گورمنٹ سے نہیں آیا ہمارے والنس جس لگے ہیں لیکن سرکار کی اونرشپ ابھی بھی نہیں حال ہم نے کوشش کی ڈی جی صاحب تو بھی میسیج دلائے تو اس چیز کو نا جی تنگ آگر تنگ آمد بجانگ آمد جتنی ہماری انڈسٹری ہے یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ساتھ بھی ہم مل کے جتنا اس میں ہم ایکوپنٹ چاہیے مین پار چاہیے ہم نے رینج کی ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جتنی بارہ تیرہ کلومیٹر سڑک ہے آپ ٹو دے انٹرچینج اس کو اس کو ہم کر رہے ہیں اس کے سفائی پہلے کریں گے جو مٹی کے دھیر لگے ہیں دو دو چار چار فوٹ اس کو کلیر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ٹیپ ہم اس کو گرین کا جو پلان ہے اس میں فیفٹی فور فیٹ وائیڈ گرین بلٹ ہے ستائیس فٹ ایک طرف ستائیس فٹ ایک وہ بھی گندگی کے انبار ہے ممنٹ نے کچھ نہیں کیا سو وہ بھی پلان کر رہے ہیں لیکن اس کو کرنے کے لیے کہ لاز کرے اس میں ہم خود اپنا ایکپنٹ لیں گے اپنا ٹریکٹر اپنا پانی کا سسٹم تاکہ بیسک اس کو کیونکہ پودے لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے نائنٹی پرسن پودے مر جاتے ہیں گومنڈ ڈرائیو کرتی ہے اور یہ توپی ڈراما زیادہ ہوتا ہے سروائیول ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کو ہم ساری لیں گے تاکہ اگلے ساتھ یہ سروائیول بھی کریں اور وہ وہ بھی ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس کے بعد ہمارا ادلا جو پلان ہے وہ ہم جو ہے ہماری وزیر آباد روڈ بھی ایک مین آرٹری ہے ہمارا اے پورٹ ڈرائے پورٹ ادھر ہے اور تو ادھر سے اگزٹ سے لے کے جو ہماری کشمیر روڈ جو مین انٹرنس ہے سبلائم چوکوور ریڈ بریج وہ بھی اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی اس پروگرم کا حصہ بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ سسٹین بل ہوگا یہ نہیں کہ ایک دن کیا ہے تو اس کو سارے دوست ہمارے بہت ہی شاندار ہماری بزنس کمیونٹی ہے لوگ ہمارے بڑے زبر ہیں ویری ویری جنرس تو گورنمنٹ کی طرف ہمیں انہوں نے کہا تھا جی گورنمنٹ کر لے گے انشاءاللہ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ آنی چاہیے وہ انفرچنٹلی نہیں آ رہی تو وہ we will change it انشاءاللہ اور اس شہر کو صاف بھی بنائیں گے اور جو علامہ کی خواہشی علامہ اقبال کا شہر ہے شہر شور ہم پڑھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ابھی ہم کم ہی کر رہے ہیں so we will take الانہ جی آج کینٹ بورڈ آولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر پانس سے امیدوار برائے میمبر کینٹ بورڈ آجی زفر اقبال کے ہزاروں افراد میں مشتمل کسیر الفراد ایک اور فقید المثال جلسہ ہوا ریش کے باعث جلسہ گاہ میں جگہ بھی نہ رہی ہزاروں افراد نے حاجی زفر اقبال کے حق میں نارے بازی کی جلسے کا انقاد ہلیان نے محلہ دار اسلام حاجی محمد صفدر جنجوا زفر چودری جدہ والے محمود قریشی راجہ اکمل محمد سحیل مرزا واجد شاہ عاشق حسین ملک شوکر چیرمین امن کمیٹی حضرحیات فیصل شاہ اور شیخ محمد سعید کی جانب سے کیا گیا جبکہ جلسے کے میمانے خصوصی حاجی زفر اقبال راجہ فیصل اقبال بابر بھٹی اور میر تنویر تھے اس موقع پر حاجی زفر اقبال نے عوامی اجتماع کو یقین دلائے کہ جیسا مجھے پہلے پایا ہے ویسا ہی آئندہ پائیں گے ہر شخص جو مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کے لیے میرے دروازے دن رات کھلے رہیں گے میں غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والا نہیں ہوں جو الیکشن اپنی سیفٹی کے لیے لڑوں گا بلکہ عوامی آدمی ہوں اور دن رات عوام کے لیے وقت یہ رکھے ہیں انہیں نے مزید کہا کہ پورے وارڈ کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے اور مجھے بھی یہاں کی ہر گلی کے مسائل معلوم ہیں یہاں کے غیور عوام نہ بکنے والے ہیں اور نہ کسی کے سامنے جھکنے والے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم عوامی طاقت سے مینڈیٹ کا نیا ریکارڈ بنائیں گے حبر شامل کرتے ہیں راول پنڈی سے جہاں پر چکلالا کینٹ بورڈ وارڈ نمبر ساتھ کے امیدوار براہ ممبر عمران علی بابا نے کہا کہ عوامی محرومیوں کے خاتمے کے لیے میدان سیاست میں اترا ہوں اور انشاءاللہ کامیابی ملنے پر تمام سہولیات اپنے وارڈ کے عوام کی دہلیز پر پہنچاؤں گا ان کے حالات کا اظہار انہوں نے راجہ کرم کالونی میں ملک رومان اور ندیم کی طرف سے منقضہ جبکہ تحلی مہوری گلی میں گلی نمبر ایک میں کارنر میٹنگ سے اپنی الگ الگ تقریر میں کیا اس موقع پر ملک رومان اور ندیم کی جانب سے برادری نے عمران علی بابر کے ہاتھوں پر سیاسی بہت کرتے ہوئے ان کو الیکشن میں بھرپور منڈیٹ سے کامیاب کرنے کا اعلان بکیا میدوار نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا سابق وائس پریزیڈنٹ راجہ ارفان انتیاز طویل عرصہ تک یہاں کے شہریوں کے ووٹ سے کامیابی کا سہرہ تو اپنے سر سجاتا رہا مگر صرف اپنے قریبی رشتداروں اور یار دوستوں کو نوازنے کے علاوہ اجتماعی کام نہیں کیا عوام نے اگر مجھے اعتماد بکشا ہوتا تو ثابت کر دوں گا کہ علاقے کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں عمران علی بابر نے کہا کہ قبرستان کا مسئلہ حل کرنا وارٹر فلٹریشن پلانٹس کا جال بچانا سیورج کا بہترین سسٹم لگانا اور پانی اور گیس پریشر کی کمی کے مسائل حل کرنا میری اولین ترجیحات ہیں خبر چامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے جام حمد ارشت کے مطابق کمیشنر بھاولپور ڈویجن کیپٹن محمد زفر اقبال کی زیر صدارت محولیاتی منظوری کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں زیگ زیگ ٹیکنالوجی کے فائیو خشت انتالیس پیٹرل پامپس ستائیس پورٹری فارمز اور آٹھ کمرشل بیلنگز کے قیام کی منظوری دی گئی اجلاس میں ایڈیشنر کمیشنر اشتماعیات طورق بخاری ایسیسٹ ٹائریکٹر محولیات انصر عباس سیال ڈاکٹر محمد رافع اور دیگر اراکین کمیٹی موجود تھے رجل کاری بھی کروں گا محولیات چیلنج ہے اس کے باوجود جدید زیگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا خوش عامل کرتے ہیں مذبور شرکیہ سے جہاں پر صاحب زادہ میاں جلیل احمد شرکپوری ایم پی اے کی ہدایت پر نین سکھا چوکتا فیض پور انٹرزینز روڈ کی تعمیرات اور سیوریج پائپ لائن کا کام اغاز کر دیا جس کا فتحہ میاں محمد احساہ کارڈینیٹر این نے ایک سو بیس میں اللہ کے حضور دعا مانگ کر گیا نیجی سوسائٹیز اور صاحب زادہ میاں جلیل احمد شرکپوری کے حق میں دعا بھی کی گئی اس موقع پر محسوسین علاقہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک پہت دیرینہ مسئلہ تھا جس کا آج افتتاح ہونے سے ہم بے حد خوش ہیں اہل علاقہ نے میاں جلیل احمد شرکپوری کی کابشوں کو سراہا اور اہل علاقہ نے جڑا والا لاہور روڑ کے تعمیر کا کام شروع ہونے پر میاں جلیل احمد شرکپوری کے حق میں نعرے بھی لگائے اور شکریہ داکیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لئے دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی